ہم بات کریں گے میئرز اف ڈسپرشن فور ڈیرائیڈ ڈسٹربرشن یعنی ہم دیکھیں گے کہ کیا تمام جو ڈسپرشن کے میئرز ہیں وہ اگر اوبزرویشن ہمارے پاس جو ہیں ان کو ایڈیشن کسی نمبر کی ایڈیشن اور سبٹریکشن اور ڈیویجن یا ملٹیپلیکیشن کے ساتھ چینج کیا جائے تو کیا ان کی جو میئرز اف ڈسپرشن ہے ان پر کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا میں اس بات کو یوں ایکسپین کر سکتا ہوں with an example کہ اگر ایک مشین ہے جس سے سٹونٹ کا ماس میر کیا جا رہا ہے مشین ماسز یوں میر کرتی ہے ایک سٹونٹ کا 52 کیجی پھر ایک سٹونٹ کا 56 کیجی اس نے میر کیا پھر ایک کا 59.2 کیجی میر کر لیا پھر کسی اور سٹونٹ کا اس نے میر کیا لیا 60 کیلو گرام میں ایک آرڈر میں لکھ رہا ہوں سکسٹی سیون پوائنٹ سیون کلو گرام ایک فیفتھ دن کمیر کیا فر ایجیمپل ہمارے پاس یہ پانچ ہی سٹوڈنٹس ہیں اب اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ان کے میسز کے اندر کنسسٹنسی کیا تو ہم ضائرہ مئرز اف دسپرشن کی بات کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس رینج بھی ہے جس میں ہمارے پاس انٹرکورٹائل رینج بھی ہے آئی کیو اور اس کو کہا جاتا ہے ہمارے پاس مین دیوییشن بھی ہے ہمارے پاس مین دیوییشن اس ہمارے پاس جو ہے وہ ویریانس ہے ہمارے پاس تینر دیوییشن ہے تو دیفرنٹ ہمارے پاس دسپرشن کے جو ہے وہ مئرز ہیں سٹینر دیویشن اب فر ایجیمپل اگر اس گیون ڈیٹا سیٹ کے لیے میں نے رینج فائنڈ کی رینج کے آ جائے گی لارجس ویلیو مائنس سمالیس ویلیو ٹھیک ہے اس اس می رینج جس میں میں 67.7 کلو گرام کو سپریٹ کرا دوں گا یعنی 67.7 کلو گرام میں اسے سپریٹ کرا دوں گا 52 کلو گرام ٹھیک ہے اب جو میرے پاس آنسر ہوگا یہ میرے پاس اوریجنل جو دیسٹریبیشنز ہیں اس کا سپریٹ ہوگا 67.7 مائنس 52 یہ میرے پاس آگیا 15.7 15.7 اب اگر ہم دیکھتے ہیں جی کہ اگر میں اگر ہمیں کچھ ٹائم کے بعد پتا چلا ہے کہ جس مشین سے ہم نے مائسز میر کیے تھے سٹوڈنٹ کے اس مشین میں فالٹ ہے یعنی وہ جو مائسز میر کر رہی تھی وہ کریکٹ مائسز نہیں تھے بلکہ وہ ہر سٹوڈنٹ کا مائس جو ہے وہ 10 کلو گرام زیادہ بتا رہی تھی 10 کلو گرام زیادہ بتا رہی تھی اب اگر ہم سب کے مائسز کو سب کے مائسز میں سے 10 10 مائنس کر دیں that means 52 والا ہو جائے گا 42 کلو گرام ٹھیک ہے 56 والا ہو جائے گا 46 کلو گرام اس طرح 59.2 کلو گرام کا ہو جائے گا 49.2 کلو گرام اور 60 کلو گرام والا ہو جائے گا 50 کلو گرام and 67.7 کلو گرام والا ہو جائے گا 57.7 کلو گرام ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس range اگر اب this is called derived distribution چونکہ ہم نے ایک fix number کو تمام observation میں سے subtract کر آیا ہے تو ہمارے پاس جو distribution آئے ہے this is called derived distribution ٹھیک ہے اب اس کو اس کے لئے اگر ہم range final کرتے ہیں تو کیا یہ original range سے فرق ہو جائے گی اس چیز کو ہم دیکھیں گے اب اس کے لئے range اگر final کریں range for derived distribution تو ہمارے پاس آجے گی 57.7 جو کے largest value ہے 57.7 minus 42 again on calculator کرتے ہیں 57.7 minus 42 equals 15.7 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا یعنی addition کے ساتھ اگر ہم addition کا operation apply کرتے ہیں تمام observations کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم range final کرتے ہیں تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح سے اگر آپ interquartile range کی بات کر لیں interquartile range سے بھی کوئی فرق نہیں interquartile range بھی وہی رہے گی mean deviation I mean variance بھی ہمارے پاس وہی رہے گا standard deviation بھی ہمارے پاس ہوئی رہے گا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا even کہ آپ اگر خود سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو کر کے study بھی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ standard deviation جو ہے وہ بھی اس پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر observations کو ہم observation میں سے کوئی چیز add کریں ٹھیک ہے تب ہی فرق نہیں پڑے گا تو ہم دو چیزوں پہ تو دو results ہم دے سکتے ہیں کہ جو all measures of dispersions یعنی dispersions ٹھیک ہے all measures of dispersions ٹھیک ہے جس میں تمام شامل ہیں all measures of dispersions are unaffected اور unaffected by are unaffected by affected by addition ٹھیک ہے addition and subtraction and subtraction and subtraction لیکن اس میں اس میں جو change آئے گا وہ ظاہر ہے division سے اور multiplication سے change آئے گا for example اگر ہم suppose کرتے ہیں ان تمام جو ہمارے پاس given observation ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس جو given distribution ہے اگر میں اس کو یہاں سے copy کرلوں اور ہم اس میں derive ایک distribution derive کرتے ہیں اس میں سے لیکن وہ کسی ایک number سے multiply کرنے سے کرتے ہیں for example اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے میں چلیں پہلے سب سے پہلے ہم یہاں سے اس کو copy کرلیتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں سے اس کو copy کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ لاکہ ہم اس کو paste کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں سے یہ given observations ہی ہمارے پاس ٹھیک ہے اور ہمیں پتا جال ہے جی machine جو ہے وہ غلط calculate کر رہی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اس کو two times کر دیں یا کسی بھی reason سے یعنی ہم کوئی بھی اور example لے سکتے ہیں یہ اگر میں اس کو two سے multiply کر دوں all جو observations اس کو two سے multiply کر دوں تو یہ 52 بن جائے گا 104 104 56 بن جائے گا 112 ٹھیک ہے یہ kilogram kilogram unit same رہے گا 59.2 بن جائے گا یہ بن جائے گا multiply 2 کر لیں 59.2 times 2 equals 118.4 118.4 kilogram اور اسی طرح سے 60 بن جائے گا 120 kilogram اور 67.7 بن جائے گا 67.7 multiplied by 2 یہ بن جائے گا 135.4 135.4 kilogram اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو derived observations آئی ہیں یہ multiply by 2 کرنے سے آئی ہیں ٹھیک ہے اب اگر multiply by 2 کرنے سے آئی ہیں تو اگر میں یہاں پہ for example range کی ہی بات کر لو کر میں اس کے لیے range فائن کرتا ہوں تو 135.4 minus 104.5 104 just minus 104 تو آپ دیکھ سکتے ہیں 31.4 range change ہوگی 31.4 اگر original اگر آپ اس کی range دیکھیں ٹھیک ہے وہ کیا تھے 15.7 15.7 آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو machine سے ہم نے masses کو لیا تھا اس کی تھی 15.7 kilogram لیکن یہاں پہ range کیا ہوگی 4 kilogram اس کا مطلب کیا ہوا کہ multiplication سے یعنی آپ observations کو یا data set کو multiply کر کر کریں گے distribution کو تو ہمارے پاس جو dispersions ہیں وہ affect ہوں گی dispersions ہیں وہ affect ہوں گی تو dispersions are affected by اور affected by اور affected by affected by by کس کس سے multiplication and division multiplication multiplication and by division multiplication and by division division ٹھیک ہے اور اب important بات کیا ہے important بات اس میں یہ by the same factor by the same factor by the same factor یہاں پہ میں لکھوں گا by the same factor ٹھیک ہے یعنی کس طرح سے اب اگر آپ دیکھیں کہ میں بجائی یہ کہ ہر observation کو like two time increase کروں two time increase کروں اگر میں جو given میرے پاس range تھی اگر میں اس کو ہی simple multiply by two کر دیتا تو میرے پاس 31.4 آجاتا جو آپ on screen دے سکتے ہیں ٹھیک ہے 15.7 multiply by two کر دیں آپ تو automatically ہمارے پاس 31.4 آگیا بجائے اس کے ہر ایک observation ہے اس کو اتنے time increase یا decrease کر کے پھر اس کی range یا کوئی dispersion فائن کریں ہم given جو بھی ہمارے پاس range ہو یا standard deviation ہو ہم اس کو اتنے factor سے multiply کر دیں گے یا divide کر دیں گے ہمارے جس کو یعنی جو operation ہم نے observation پر apply کرنا تو ہمارے پاس derived observation dispersions آ جائیں گی لیکن یہ تب کرنا ہے جب ہم جو ہماری dispersions ہیں وہ آ رہی ہیں through multiplication اور division addition اور suppression کے وقت یہ change نہیں آئے گا addition اور suppression کے وقت جو dispersions ہیں وہ سیم رہیں گی اب ہم next ویڈیو کے اندر کچھ problems ہیں real life problems ان کو solve کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم یعنی ہمارا یہ جو concept کے ساتھ تک وہاں پہ ہماری help out کرتا موسیقی موسیقی